سولہ چھکے سولہ چھکے فنڈ ایلن اور ایک سو سیمتیس رنز کی ایننگ کھیل کے گیا بھائی لڑکا اور پاکستان کے بولرز کسی کو نہیں بخشا ہر کسی کی دھولائی ہر کسی کی خاص کر کے جو ہاریس راؤف جو ریٹائرمنٹ کا سوچ لے ہیں تو اس کو بالکل ریٹائرمنٹ کا سوچ سیریس سوچنا چاہیے پہلے اون میں دو آخری اون میں ساتھ ٹوٹل رنز دی ہیں ساٹھ رنز چار اون میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا میسٹری ہے کہ پہلے اون میں دو اور اپنے آخری اون میں یعنی چودھے اون میں ساتھ رنز پھر بھی ٹوٹل چار اون میں ساٹھ رنز دی ہیں آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیسے دلائی ہوئی ہوگی اس کی اینڈ پہ پاکستان نے تھوڑے سے رنز بچا لی ہے ورنہ یہ لگ رہا تھا ڈھائی سو کا بھٹا دو سو پچاس رنز کا آپ دیکھیں ایک سو سینتیس تو اکیلہ وہی کر گیا جس میں سولہ چھکے ہیں جانوے رنز اس نے چھکوں کے ڈال دی ہیں ہماری جو لمبر ون بالنگ یونٹ ہے اس کو کپتانی کی بات کریں تو کرولیس کوئی پتہ نہیں کس بالر کو کہاں پہ بالنگ دینی ہے اور شاہین شاہ فریدی جناب پی ایس ہیل کو دو دفعہ چیپٹن بنوایا ہے تو اس کو کپتان بنا دیں کوئی سمجھ اس کو نہیں آ رہی کیا کرنا کیا نہیں کرنا ٹاوس جیت کیا ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ جیسے کہ اپنی زد پہ آئے ہوئے کہ نہیں جی ہم نے کرنا تو یہی کرنا ہے ٹاوس جیتنا اور پہلے ہم نے فیلڈنگی کرنی ہے تو ابھی تاک ان کا چسکہ پورا نہیں ہوا تیسرا میچ ہو گیا اور یہ کتوں والی مار پڑھ رہی ہے کٹائی ایسی ہو رہی ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں آج جیتے انہوں نے کتے ہاں رہو کٹیا تو بوری میں بند کر کر کے اتنی مار پڑھ رہی ہے لیکن یہ سیکھ نہیں رہے اور پاورپلے میں ہاریس راؤس کو مسلسل دوسرے میچ میں وہ کٹ گھا گا کہ اس کا برا حال ہو گیا لیکن یہ کہہ رہے کہ نہیں تُنے آور یہی پہ کرنے ہے اور پاورپلے میں ہی تُنے آور کرنے کسی کو نہیں بکشا آہ وہ بچہ جو ہے وسیم جونئر ہی واس لوکنگ گوڈ اور اس نے اچھی باولنگ کی ہے اس کے علاوہ زمان بز آہ 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 آ بیٹ بیٹر اور تھوڑا سا فل ٹاس پہ کنٹرول کرنے کی زوت ہے اینڈ پہ پھر اسی نے جان چھڑائی ان کی ورنہ لگ رہا تھا کہ بیس آور کا مائچ ہے تو بیس تو وہ اکیلی شکے مار جائے گا جی محسن علی صاحب اتنا پہاڑ جیسا بڑا ٹوٹل آہ دو سو چوبیس بہت بڑا ہے حالانکہ لگ رہا تھا کہ دھائی سو آئے گا اینڈ اپے تھوڑے رنز انہوں نے روکے ہیں لیکن یہ کیا چلدا یہ مزاک چلدا پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ بھائی مطلب آہ وہ آہ سولہ چھکے اس نے ایکول کیا ریکارڈ زازائی کا لیکن اگر آپ وہ باقی دیکھیں تو ٹیسٹ پلینگ نیشن جو ہے اس کے خلاف یہ سب سے زیادہ چھکے کا ریکارڈ جو ہے یہ سولہ یہ پاکستان کے خلاف آ گیا ہے مطلب بڑی یہ کنٹری ہے اس کی ریچ ہسٹری ہے اس کے خلاف سولہ سولہ چھکے کہا رہی ہے بے شرموں کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپر با سبح خیار گوڈ ماننگ سشکال نمشکار دنیا بھر میں مطلب جو ہم جہاں جہاں رہتے ہیں ہمارے نزدیک وہاں صبح کے کہیں ساتھ بجے ہیں کہیں ساڑھے ساتھ بجے ہیں اور ہمارے بارہ بچ چکے ہیں اللہ کی میر بانی سے اور تھینکیو ویری مچ ٹھلاکوٹ والی سرکار this region will always be remember as one of the finest ان کے لیے ہم لکھتے ہیں نا use کرتے ہیں golden words نا 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 یہ platinum words میں لکھی جائے گی management تیسرا match تیسرا task تیسری balling میں احران ہو گیا ہوں آپ نے کہا جی کہ وہ زرزائی والا بجن زرزائی نے مارا تھا چوں کو آپ کے جو کاغذی شیر ہے ان کو alan نے اکیلے یہ پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ بارہ بانڈریاں لگی ہیں اور چھکے دیکھیں اٹھارہ لگے ہیں بارہ بانڈریاں اٹھارہ چھکے ہیں سولہ چھکے اکیلے ہیلن کے اور alan نے آپ نے کہا کہ جی ساٹھ رن دی ہیں ایک میں دو ایک میں ساتھ تو آپ نے اٹھائیس اور تیس والے آور نہیں بتایا نا چھٹے آور میں اٹھائیس آئے اور بارہ بانڈر میں آریز روز آپ نے تیس رن دی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے شاندار آدھا شتک لگایا اور اس کے اوپر بھی دس رن کیے اللہ کی مہربانی سے دیکھیں یہ اوپر والے کی بڑی کرم نوازی ہوتی ہے کلندرز کو کلندرز تو کلندرز کو جناب انہوں نے نعوذ بللہ کلندروں کے نام کو مزاق بنا دیا کلندر جو بنے ہیں نا دنیا میں ڈھائی کلندر ہیں وہ ڈھائی کلندروں نے اپنی پوری زندگی وقف کی خدمت کرنے کے لیے تب جا کے ان کو کلندری کا اور بھائی کپتانی بھائی آ رہو نا اتنا شور مچایا ہوا تھا کہ لار کلندر نے یہ لار کلندر نے دیکھ لیں آپ کا عرص رو جو ہے آپ کا جو شاہن شاہ فریدی زمان was good اس نے مطلب مار ضرور چودہ نا آخری عور میں کھا لیے even then he was not bad دیکھیں پہلا پہلا میچ ہے شیمپو بائے کا اور زمان کا اور سامنے اگر ایلن کے ایسا خوفناک ہٹر گیر رہو جو تو توبہ 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 جو اس نے یہ تو فلیپس سینٹنر مچل چیپ مین یہ تو سارے بیٹھ گئے نا اور سائفرڈ بھی پاکستان کے لیے کھیلا ہے وہ نیوزیلینڈ کے لیے نہیں کھیلا ورنہ یہ ڈائیسوں سے اوپر جاتے ہیں اکیلا اکیلا ایک یہ مقابلہ تھا پاکستان کی ورلڈ کلاس بالنگ اور ایلن فل ایلن جس کا نام ہے اس نے آپ کی پوری بالنگ آپ کی پوری منیجمنٹ آپ نے پورے پاکستان کرکٹ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایسے کھول کے رکھ دیا جیسے بچہ جو آنا چھوڑ بچاتا ہے اور ماں اس کو دودھ پیش کر دیتی ہے اتنا مارا اس نے اور ثابت ہو گیا کہ دمادوں کے دم پہ دیکھیں آپ اچھے بالر ہوں گے آپ پچھلے دو سال میں آپ کو شاہنشاہ وریدی کا کوئی سپل ایسا نظر نہیں آئے گا جو آپ کو قابل فخر ہو اور جو فاز بالر ایک سو چیلیس کو نہ ٹچ کرسکے آپ ہمیشہ کہتے ہیں اچھا چلیں نہ کرسکے کم از کم اس کے پاس کوئی ایسا ویپن ہو اس کی آرمری میں کہ وہ سپیڈ کی جگہ جیسے میں گراہ تھا جیسے ابھی بنیشور کمار کو چھ سات سال بعد کھیلا ہے اپنا فرس کلاس اس میں پہلی دنگ میں ہی فوٹی آٹ رن دے کے آٹ آؤٹ کر گیا تو بھائی کچھ تو آپ کے اندر ہو نا آپ کے اندر کچھ نہیں ہے ٹینسیا جو ہے دوش چھکا چھکے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی چھکے آگئے ہو اور گراؤنڈ کے آس پا پھر کچھ لوگ جو ہے وہ مزاق اڑاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کوئی شرم کرو جو ماں بین کی گالیاں دیتے ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتے آپ بھی بات کرتے ہیں بھائی اب اتنی مار کھا کے اتنی بست آپ کو پتا ہے ہارس رہو سے نہیں ہوتی بالنگ جو ہے شروع میں پہلا ہو اس نے کر دیا بڑی مہربانی یہ دیکھیں جی اسی کو بولتے ہیں کہ پریشر ڈلاڈ ہلو کے بیش میں مطلب اب شاہنشاہ افریدی دو دفعہ جی پی ایس ایل میں چیمپئن بنوایا ہے تو اب کپتان اب پتا چلا ہے کہ پاکستان کی کپتانی کیا ہوتی ہے اور وہاں پہ تمہارے پاس راشد خان جیسا بولت موجود ہے مطلب وہ پچیز ہو رہا ہے بہرحال کپتانی میں ایک تو ایلیمنٹ یہ ہے کہ زیادہ تر اس کے زون میں بالنگ کرائی ہے وہ آپ کو پتا ہے گوڈ لیند پہ بڑا پکا ہے اور تھوڑا سا کے ٹھپا بھی پڑا ہو تو وہاں سے بھی نہیں چھوڑتا اور ایسی گیند کہ جو اس کے شولڈر اور ہیڈ کے علاوہ اگر آپ چیسٹ پہ کرواتے رہیں گے تو آپ کو سارا دن وہ در چھکے مارتا رہے گا جیسے آج اس نے ہارے سوف کو بھی چھکے مارے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ بار 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 ایسا لگ رہا تھا ریپیٹ پہ چل رہا ہے اور اسی گیند کی بار پر ہائی لائٹ دکھ رہے ہیں تو ایک ہی جگہ پہ بار بار اس کو بالنگ کرا کے وہیں پہ زیادہ چھکے کرے خاص کر کے ہارے سوف نہیں اور آپ دیکھیں جو شاہین شاہ فریدی کو اس کو چھکے مارے ہیں اور اس کی چیست سے نیچے یہاں یہاں گیندے جا رہی ہیں اور وہ لمبی ہائٹ کا ہے وہ بلکل اس نے کہا کہ جی ویلکم میں قربان جاؤں تمہارے ادھر آؤ ایک ایک چومی بھی دوں میں تمہیں ادھر ادھر بالنگ کرا کے ادھر ہی میڈ ویکٹ پہ چھکے 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 اور جو تھوڑا آگے تھپا تھا وہ بھی صحیح بلے کی نیچے بنا کے ادھر سے بھی سٹیٹ پہ چھکے دنیا کرکٹ میں اور فن ایلن نے آج صحیح بھرپور جم کے ان کی دھلائی کیا اور اوپر سے یہ وہی بولر ہے ایک اس میچ میں جس نے اس نے ساٹھ رنس دی ہیں ایک عور میں دو رنس دی ہیں وہ بھی پتہ نہیں پاور پلے کے یہ اوپر تھا پتہ نہیں اسے کیا اسے بیماری کیا ہے اگلے عور میں اٹھائیس اسے اگلے عور میں تائیس اسے اگلے عور میں ساتھ تو یہ ہے جی حال پاولنگ میں جو بچے کم کم کھیلتے ہیں کبھی کبھی کھیلتے ہیں جیسے کہ زمان اور وہ وسیم جونئر they balled better than ہاریس روڈ and شاہنشاہ فریدی obviously نواز he was okay too considering the fact کہ اتنی مار پڑی ہے اور وہ اٹھارویں اور تک سپنر بھی کیا کرے کہ جب آپ کا دوسری ٹیم کا اوپنر ہی ہنٹ تک کھڑا ہوا ہے اور ہمارے جو فاسٹ بولرز ہے وہ اپنر ہی نہیں آؤٹ کر پا رہے ہیں اور وہ چھکوں پہ چھکے مار رہے ہیں لیکن پھر بھی بیچ بیچ میں نو رنگ دیئے ہیں اس نے آخری اور میں نوٹ بیٹ اس پہ ایک وائٹ بھی اور آخری بار پہ چھکا بھی تو بہت ہی بیزتی والی انہوں نے پرفارمنس دکھائی ہے خاص کر کے جو سولہ چھکے کھائیں ہیں اور ورلڈ ریکارڈ جس طرح وہ کھیل رہا تھا مجھے تو اس کو چاہیے تھا کہ ان کو ورلڈ ریکارڈ بھی انہی کو یہ ذلت والا ریکارڈ بھی دیتا یہ ایک بندے کے ساتھ سے زیادہ چھکے اور سامنے نظر آتا یہ فن آلن ساب نے پاکستان کے بولرز کو توڑا ہے انیویز ایک جو اچھی ایک بات یہ ہے کہ it was looking like 250-260 total but somehow it's still a mystery that how they managed to restrict them to 224 سپائیس رن آخری اٹھارہ والوں میں آئی ہیں جبکہ وکٹیں بھی دھڑا دھڑ گی رہی ہیں ایلن بھی موجود تھا تو یہ جو انڈ پہ تھوڑے سے انہوں نے رنز بچائیں ہیں probably maybe it will give them some sort of confidence تھوڑا اچھا لے کے چلیں انیس کو آگے total بہت بڑھا ہے لیکن لیکس ایڈ کی باؤنڈی چھوٹی ہے لیکس ایڈ کی باؤنڈی پہ تھوڑا ٹارگیٹ کر کے کھیلیں اور at the end of the day گیارہ سوا گیارہ پر آور کے حساب سے ہے it's a difficult task but it's not impossible تھوڑا سا confidence لے کہ انہوں نے تھوڑے رنز بچائیں ہیں ڈائس ہو سکتا ہے بلکل گیم آور یہ بھی easy task نہیں ہے but still they should have some sort of hope باقی match یہ جیتنا must end کے لیے to keep the series alive it's a same old pathetic mistake we are seeing a pattern of روف کانٹ ball early in the innings جی یہی وشنو صاحب بات کی ہے ہم نے سمیر جی کہنے سلام رزوانو موسیقی again win the toss now first again 200 plus again we'll lose کمال کی team کمال کی سوچ کمال کی ٹالنت کمال کے لوگ جی سب کچھ کمال ہی ہے ان کا absolutely امن سنگھ صاحب صاحب اور میس صاحب بھی کہہ رہے پاکستان گو ڈا win today lots of love thank you جی سوارف کمال لارس کے اور میں ڈیسنٹ بالنگ کی بات کر کے آپ اوبرال بالنگ پرفارمس کو کبر نہیں کر سکتے ٹوٹلی ہائے بروز ووک اپ ایلن دھو ڈالا جی دھو ڈالا اس نے تو سرف ایکسر ڈال کے ایسا دھو ڈالا کے بس ورڈ ریکارڈ برابر کر گیا تو جی مسان علی صاحب اینڈ پہ تھوڑا سا انہوں نے روکا ہے بائی جن گراؤنڈ ورڈ ریکارڈ ٹوٹرل چیز ہوگا اگر آپ کہ اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے تو کپتان بن جا جب تُو نے سٹار جی کے بالنگ بھی کروانی ہے ہر بالر تیری مرضی سے اٹیک کرائے گا تو پھر یہ پپٹ شائن شاہ فریدی کیوں پھر تو حفیظ ہی جائے نا حفیظ جائے کپتانی کرے اور جان چھوڑے دیکھیں اتنی بدترین کپتانی میرا نہیں خیال ہے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اور اتنی ڈکٹیٹر شپ آئیے وہ دیکھیں نوید اکرم سیما سیکٹری ریٹائر ہوئے پنجاب کا تو بھائی جان یہ تو بیورو گریسی اور ہیپو گریسی اور ساری گریسیوں نے آپ آپ سے پوچھ رہیں بارش کے چانس ہے تو جب بارش ہوگی تو وہ تو اور عذاب ہو جائے گا گھومے گا سالوں پہلے بیٹنگ کرتے مسئلہ پتے کیا شاہن جائے بریدنگ بھی یقین ہے نہ اپنی بیٹنگ بھی یقین بریدنگ 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 جس بارش کا ان کو انتظار تھا وہ تو نہیں ہوئی لیکن فن ایلن نے چھکوں کی بارش کر دی سولہ چھکے پہلے جی دو شہنشاہ کو لگے پھر اگلے دو نواز کو لگے ساتھ پہ بیچ میں کوئی گیپ آجے نی 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 سمیر گریدنگ بریدنگ 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 جی دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے اگر آپ کی وکیٹس ان ہند تو آخری تین عوروں میں پچیس تائس رنس دیں گے جہاں پہ ٹوٹل ان کا دوسو کے پار تو اچھی کامیش بولیں گے دو سو ساٹ اور دو سو ستر ہوتا دو سو پچھ پن دو سو پچاس دو سو سو ساٹ کی آس پاس ہوتا تو ان پہ کچھ ان کی بجت ہو گئی ہے برنا تو دیکھیں وکٹے تو پاکسن ہار رہا ہے بیکاوز دے ٹیک وکٹ 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 ٹچ 200 جب دوستوں کی قریب کام چلا جاتا انڈ بے جا کے وہ اوپر نیچے ٹھک 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 وکٹ گر جاتی ہیں لیکن تب تک کام ویسی ہو چکا ہوتا ہے وکٹ وہ ہیں کہ پاور پلے میں کسی دن پاور پلے ختم ہو چھے آور ہے تین آؤٹ ہوگے واجبہ مزا آگیا ہر میچ میں یہ چھے آور ستر پینسٹ ایک وکٹ گر بس that's it اور اپنے جنئر کو لگوانا چاہیے تھا حریس رہو نے ایک آور کر لیا تھا نا اس کے بعد اس کو انتظار کرنا چاہیے تھا آپ کا آئی زمان انفورچنیٹ جس نے دو تین میچ کے لے ہے وہ آپ کا بیس بولر ہے اس کے آپ نے تین آور شروع میں ہی وار دی ہے تو یہ اس کی آپ کے کپتانی یہ تو شکر کریں کہ ایک چوکہ کھا کہ ایک وائٹ کر کے بھی اس تار میں ٹھار وار نواز نے کیا اور ٹوٹل نو رن دی اور آلن گھیل رہا تھا تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں رزوان ایدر صاحب کہ کترا بڑا برین باہر جو بیٹھا واہ یہ ترچھی ٹوپی والے او بابو ماف کر دے ہمیں اب میں کیا لاز بولوں بھر رو ایسر کو دی بھر 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 سرکس کرکت مو کترا لکھ بھر ہم بھا سرکی رنگ کیا بچائے ہیں بھر چوکے بھی بچائے ہیں تو اچھی بات ااج بس اسے اوپر اچھا تیز پچاس چاہیے پاکستان کو اگر اچھا پچاس بڑھا بڑھا دے بنایا ہے اور وہ چار بالوں میں ایک رن ریزوان صاحب نے بنائے ہاں تو وہ ٹائم ہے میچ میں کیا جلدی کھلے کی تو ٹھیک ہے let them take their time تو متیش جی وہ کہہ رہا تھا جی میں اتنا دل ٹوٹا میں تو پکی retirement کی سوچ رہا تھا تو وہ جس طرح کی performance ہے تو اب اس یہ league cricket جو کہ ہی رہ گیا وہ جب سے کولین سے چھکے مارے ہیں اس کا دماغ آپ کام نہیں کرتا اور یہ عجیب عجیب سی length پر balling کرا کے پھر ہستا ہے آگے سے چھکا گھائے نا بندہ تھوڑا سنجیدہ فیس بناتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا یہ اور بھی آگے سے ایسے جیسے یہ پتہ نہیں اگلے نے گدگدی کی ہے وہ تجھے چھکے پڑ رہے ہیں ادھر گہند باہر ایک تو اس سے یہ پیسے لیں ٹھیک ٹھیک وہ سالے نے پانچ شہ دو گہندے گما دی ہیں ان کی اتنے دور دور چھکے کون مارتا ہے اور وہ ground سے باہر ایک باہر باہر پھر گوشن آگیا آج اندر اور ایڈم ملینے کی جگہ انری آگیا تو آج انہوں نے اپنی balling بھی سٹرانگ کی ہے پھر گوشن اندر تو تین انہوں نے بھی چینج کی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں تین چینج کی ہیں انہوں نے بھی تین چینج کیا اور پھر گوشن ٹھیک ہے مجھے ٹائمز کھٹ کھاتا ہے لیکن وہ ویٹرہ بھی بڑی نکالتا ہے راؤف اور راؤف کارا جی فین کی باڈی لائنگویج بھی اچھا ہے آج یہ روی شرما کو آؤٹ کر لیا وہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں ایکسٹریلیا میں مجھے اس کی نام باڈی لائنگویج اچھی نہیں لگتا میں نے کہا میں ایسے آؤٹ کروں تو کولی کو تیری باڈی لائنگویج نہیں اچھی کر رہی تھی اس نے تجھے آؤٹ کر دیا باقی تب سے جو مارکہ اور کٹ کھانے کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے اور آج بھی چھکوں پر چھکے وہ بار بار گیند گھوم ہو جاتی تھی وہ تھرڈ اپائر بریف کیس لے کے بھاگا بھاگا اندر آتا تھا وہ جیسے کسی کو ایکسٹورشن کے پیسے دینے ہو تو بریف کیس ویسا بھلا بریف کیس اٹھا کے باہر بار اندر باہر بار اندر تو چھے ساتھ تو گیند گھوم کی ہیں اس نے اس نے دروفیز تی ٹونٹی ایکسپرٹ سسٹین فور آورز تو یار اگر آپ کسی کو جس کو کرکٹ کرنا پتا ہو تو آپ بولے کہ جی چار میں ساٹھ تو بس اب یہ مت بتائیں کہ بولر ہے آپ کہیں جی وہ اس کو گیس کرنے دے وہ سوچے گے شاید بیٹسمن نیوزیلینڈ گراؤنڈ بڑے سکون والے دکھتے ہیں اسپیکٹیٹر آنگری یہ گراؤنڈ بیسے ہی ہے جیسے بودابی میں سائیڈ میں گھاز بھی ہے نا تو اس میں بھی یہ فائدہ ہے اور ویسے بھی بڑا شاند گراؤڈ ہیں انگا ایم ڈی گراؤنڈ جی سولہ تو دونوں میچز میں نہیں مارے پاکستان نے تو یہ تو گیراؤنڈ جی وہ ہی مار رہا ہے سب سے زیادہ ابھی نشتواری انکل بھائی پور بالنگ پاکستان ٹیم گوڈ مارننگ جی گوڈ مارننگ ابھی نشتواری انکل جی آپ کو لیکن فین ایلن نے تو بہت بیڈ مارننگ کر دی ہماری اگرے دو میچ بھی بولنگ فرسٹ ہی کرنی نہیں اب یہ اگر آکڑ ہے نا ان میں تو یہ آکڑ خان اگرے بھی دو میچ ٹاؤس جیتے اور بولنگ کا فیصلہ کریں اب یہ اتنے آکڑ خان ہے نا تو ان کو یہ چینج نہیں کرنا چاہیے اور یہ جب اب آئی ہوپ کہ یہ جیتے ہیں اگلے دو ٹاؤس بھی انہوں نے بلا پکڑا تھا تو لگتا تھا کہ چھے سے نیچے نہیں آئے گا آپ نے بلہ پکڑا وایا تو ماشاءاللہ جو آپ کا جس سے امید دی کہ یہ پھار دے گا وہ بارہ بالوں میں دس رن کر کے کھیل رہا ہے رزوان سے تو خیر ہوں تو اندر سینی صاحب اب یہ جب آج سیریز ہار جائیں گے نا تو اس کے بعد پھر اگلے دو میچز میں بھی میری خواہش ہے کہ یہ ٹاوس جیتے ہیں اور پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ ہی کریں اور اس میں بھی ان کو دو دو سو لگے اور پھر یہ جو اچھلتے تھے جن کو یہ ٹاسک دیا ہے ان کے کان سے پکڑ گے بندہ پچھے گا آپ کا رزوان چھکا مار گیا پھر گوسن کو اگلے دو میچ بھی بالنگ فرسٹ کرنی چاہیے جی کتنا پوری سیریز سے بالنگ فرسٹ کٹی کٹ کھا دی تے فیز نے کہنا ہے کھیڈیا سی باس جی اندرسانی صاحب انہوں اور فیز ہوتے ہیں تو دجھے ہوتے ہیں لاز میں جی بیس پچیس رنز رکھنے کا کیا ہے جی اس میں تو جب اکیس اور چھالیس رن سے ہار رہے ہیں تو نہیں تو سکسٹی سکس ہار جاتے جی ہاں بات تو آپ کے ٹھیک ہے بھائی بات تو صحیح ہے آج حریس بھائی فیر ویل لینے والا ہے بتایا نہیں کسی ہے جی ہاں وہ نہیں ابھی دو میچ رہتے ہیں فیر ویل میں ہر پریت اسے راوف اپنی مرضی کا فارمنٹ کھیلتا ہے اور کٹ کھاتا ہے کیا ہاریس راوف مینجمنٹ سے اوپر ہے جی وہ دیکھیں نا نخرے تو ایسے دکھاتا ہے کہ جیسے اس فارمنٹ میں اس نے ہمیں پتہ نہیں کتنی بار چیمپین بنوا دیا ساٹھ ساٹھ رنز مطب ہر میچ میں ہر میچ میں کوٹ 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 کسی مبارک کو آپ کے سوپر مین سیم ایوب صاحب بہت خوبصورت شاندار انہیں کھیلنے کے بعد تھک گئے دس رن تیرہ بالوں میں بنائے اور فرگوزن کو کیج پکڑایا اور گئے سعودی چھوٹے ساتھ بالوں میں دو رن دی ہیں سعودی نے اور ایک وکیٹ بھی لے گیا یہ ہے جناب وہ بے شرم مینجمنٹ ایک آپ کے کرتے آتے ہیں اور ٹھو ٹھو کر کے چھکے جاتے ہیں یہ لانت کی حق دار جو مینجمنٹ ہے بھئی تم بے شرم ہو دو سو سوا دو سو کا پہلے ہی تم پریشر ڈلوا دیتے ہو تو تم کسی میچ میں تو کوشش کرو کہ پہلے ان کو بیٹنگ کرنے دو شاید کہ فری مائنڈ سے بیٹنگ کرے اور ذرا اچھا کھیل جائے بغیر یہ سوچے کہ جیس ہوا دو سو بورڈ پہ لگا ہوا ہے کمال ہے یار یہ کمال ہے آرہے یہ عفیز یہ عفیز عفیز اور عفیز اور زکاہ اکرم یہ دو سکول کے بچوں کی ذرا سنائے وہاں پہ سختی کی ہوئی ہے سٹینڈ اپ سٹ ڈاؤن حاضری لگا ہو یس سر پریزن سر ادھر نہیں جانا شو کرنے جانا ہے تو پرمیشن لے کے جانا ہے یعنی تو چار سو کا جرمانہ پانسو ڈالر کا جرمانہ مطلب ایسا محول کیا ہوا ہے اور پرفارمس جو ہے وہ کسی اسوسیٹ ٹیم والی بھی نہیں ہے ہر میچ میں کتوں کی درہ مار کھاتے ہیں تو یہ جناب سختیاں خالی پرفارمس صحیح کرانے مالی بھائی رزوان کیا ہے لیکس سیڈ سکس درن ڈاٹ ڈاٹ اور رزوان کی تو بھاری نہیں آئی وہ تو شروع میں ڈاٹ ڈاٹ دی پھر چکہ آیا ہے چھکے کے بعد تو اس نے جی ساپ بھالی نکیلا بھی بس دی وہ سائم ایوب ٹانگ اٹھا کے جو چھککہ مارا تھا وہ بڑا خوبصورت وہ نو لک شاٹ کہ گین پر نہیں دیکھا اور یہ ٹانگ اٹھا کے یہ چھککہ وہ جو پہلے میچ میں مارا تھا پچپن میٹر والی باؤنڈیاں لے سوریا کمار یادب کیا بیچتا ہے جی سائم ایوب ہے ہمارے پاس چھککہ مار دیا جی کافی بس یہ چاہیے ان کو وہ شاید دفیدی سٹائل آئیں ایکسپوسٹ ان کے گھر میں میرا خیال ہے یہ اکثر ہوتا ہے تو بچارے پریشان ہو کے آ جاتے ہیں اب پھر میں تو کہتا ہوں کہ آج بابر کوئی جلدی نکل جائے دیکھتے ہیں پاکشن کان تک پہنچتا ہے آپ کیا ہوگا نیا تو کچھ نہیں ہوگا ہر صورت میں بچارے نے وہ کیا ہے تو مار کھوٹتے کھانی کھانی ہے تو انہیں کھوٹتے ویسے بھی کھانی ہے وہ پندرہ بھالوں میں پچاس بھی کرے تو فنش کیوں نہیں کیا کوئی یا نہیں چاہتا کہ یہ سلسل ان کا باپ پہلے بالنگ کر رہا ہے اتنا پریشن بیٹس مینوں پہ آتا ہے دو سو دو سو دو سو ہر مجھ میں وان نائٹی فور بھی دو سو ہے دو سو چھپیس بھی دو سو ہے دو سو چھپیس بھی دو سو ہے پھر انہیں پتہ لگے گا کہ بھائی یہ دو سو کے جو قریب بھی آپ پہنچ رہے ہو تو وہ تو ایک سو تیس بھتیس بھالا سٹائک لیٹ ڈالا ہے وہ اگر ڈیٹھ سو ایک سو پچھپنس آٹھ سے گر رہا ہے تو کچھ تمہیں رسپیکٹی بلیٹی آ رہی ہے آج کچھ اسکتے میں کوئی نکل جائے تو مبارک کو پچیس رن ہو گئے اب صرف دو سو رہا گیا اور بالے رہا گئی ہے چوبیس بالے نکل گئی ہے تو پیچھے رہا گئی ہے چھینوے بالے ستانوے اٹھانوے بالے تو کھے چوکا آگیا جی مبارک کو بابر آزم کا یہ کھے ڈن گئے انہیں سالے حفیز is like بابر his days we lost his days we lost but played well بابر used to say we lost but dominated لگتا ہے دونوں ایکی سوچوں میں آہ بس وہ کہتا جی یہ سکول میں جہیں گے جی سکول میں ہے یہ ہے وہ ہے اور وہی ڈومینیٹیٹ یہ بابر کہتا ہوتا تھا ہوں پہتر کھیل کے ہم ہار جاتے ہیں یہ ابھی میرے موہ سے کچھ نہیں کر جائے گا یہ والی سائنس کوئی سمجھ نہیں آئی کہ دوسری ٹیم سے آپ اچھا کھیل کے ہار جاتے ہیں اور ڈومینیٹ کر کے بھی آپ ہار جاتے ہیں یہ دونوں ساہ سیم سکول آف ستھارڈا بھائی کچھ الگ سوچتے بیٹنگ کرتے تھوڑا بھی دماغ نہیں لگایا دماغ تو ان کا ہے نہیں صرف یہ پیٹی سیسائز کرنے ہوئے جب ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں از اینالیسٹ حفیظ صاحب کولی کی انکس سیلفش ہے کولی اتنا ٹائم دے کے کھیلا ساؤتھ فریقہ کے خلاف ورلڈ کپ میں اس کو ٹیم کے لیے کھیلنا چاہیے تھا اس پیچھ میں ساؤتھ فریقہ سو سے نیچے اٹھ ہو گئی یہ تو جناب تجزیہ تھا لگا واقع کہ یہ سیلفش کھیل رہا ہے آپ نے سو کے لیے کھیل رہا ہے اور اس ہی پیچھ میں ساؤتھ فریقہ جو ہے وہ سو کو بھی نہیں ٹپا کولی کے سکور کو بھی نہیں کروس کیا تو یہ پاکستان میں چانس ملے تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا تو یہ کروں گا چھٹا مچ میں ٹھکنے آگا ہیں دیز نیڈ ٹو نیڈ ٹو نیڈ ٹو میک پلاٹ فرم فاقر آنے ایکسپلوڈ دیز نیڈ ٹو نیڈ ٹو پلاٹ فرم اے ہی دو کرن اور کوئی کچھ نہ کرے تو بات تو وہ ہی ہے ہر دوسرے اور میں تیسرے اور میں بابر آ جاتا ہے بیٹنگ کرنے تو اس سے اچھا ہی کھلتے ہیں اتنے رن بن جاتے ہیں ہمارے ہاں دو چوکے مارے ہاں اوپر نیچے دو چوکے مارے ہیں اس نے کلاس کے بابر میں آہ تو ادھر کھانے کے لئے بارہ بارہ سوا بارہ کا ہے تو مطلب کے دو باؤنڈیاں ہاں اے بری ہوگا تو آپ پھر خود سمجھدار ہیں دیکھیں سیٹنر آگئی دو ڈاٹس کر گیا آتی رضوان صاحب کھیر رہے ہیں اللہ خیر کر رہے ہیں سوڈی اور سیٹنر دو سپنر ہم کے پچھلے میچ میں تو سینٹنر کو با 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 بیٹا تھا انہوں نے اب دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے اللہ سی جی تیسری بال پہ پھر احسان عظیم کر کے سنگل لے لیا ہے محمد محمد رضوان صاحب نے بس بہت اچھا کیا ہے بابر صاحب نے بھی سنگل لیا ہے دو سو پچیس سے ایک سو بیالیس کے سٹائک ریٹ پہ آگیا ہے محمد رہا ہے جیتا ہے تو وہ چھوڑتا تھوڑی ہے اور ایڈلینڈ میں ہو رہا ہے اللہ ہی خیر کرے چلو نامل میں نہیں بھائی یہ بہت شاتر بولر ہے ویری ویری شارپ پائنٹڈ بولر وہ پیس ہی نہیں دیتا اس نے ٹوٹل پیس ہی میں خل ستر کی سپیڈ سے کروا رہا ہے چلو چھکا میں پھر دوان کا چلو کوئی سمجھ آگی پانچ اوروں میں بیالیس رن ہے بھائی ہی ، چھکے کے باوجود ڈمہیں چھٹ کے بoublacing اورlle رنول ہیں پانچ میں پہلیس غیر lے ڈالم میں تو اسٹریلیا نے ایک بیٹی بنا لیا ٹیموں کو ڈhedہ دکا ٹھک کھوٹ کر نے گی آپ کو ناشتہ کرالا ہوں اچھا سا مزہ لے لو آپ پردیسیوں کے گھر آجا پردیسی تیرا دیس بلائے رے حلوہ پوری اور نیاری پائے بھی آئے رے بابر کا چوکہ لے رے آجا دوستو وہ سکرین پر دیکھیں پوری کاؤنٹنگ چلتی ہے آور کے بعد تو within less than a minute دوسرا آور سٹارٹ ہو جانا چاہیے ورنہ آپ کو پہلے ایک وارننگ ملے گی پھر دوسری اور تیسی دفعہ آپ کے پانچ رنس دوسری ٹیم کو ایوارڈ کر دیے جائیں گے صحیح ڈکٹیٹری جیٹ ہے بھائی ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ زابطے نہیں صحیح کہہ نہیں نہیں بہتا مجھے پتا ہے پس مارو خدا دا واسطہ یہ مارو یار مزے کی بات یہ ہے کہ بابا رازم بکتا بھی ہے بہتا رازم سب کچھ بھی ہوتا ہے لیکن اسی کی وجہ سے سکور بھی ہوتا ہے آپ کیا کریں بچہ رہا ہے آنی ہینڈری کی گیند اچھا تھا میڈوکیٹ سے دائرہ ٹپایا ہے کیونکہ یہ پاورپلے کا آفری ہو رہا ہے تو دائرے کی اوپر سے جتنا کھیل لے اپنا ہی اچھا ہے ڈیڑھ سو کے سٹرائک ریڈ سے اگر بابر کھیل رہا ہو نا تو یہ تو موجزے سے کم نہیں ہے اگر اس پہ بھی ہم خوش نہیں ہیں پھر گھر آجا پردیسی تیرا دے سے بلائے رے ناشتے میں علوہ پوری میرے سامنے آئے رے دل کر رہا ہے کہ میں کوئی علوہ پوری کھائی لوں سونا دھندری بڑھی ہے دیان سے گاڑی چلانا نہیں میں ابھی سوچ ہی رہا ہوں اس لیے ڈیڑھ ساہب دو تین بالیں ڈاٹ کھیل نہیں ہے پھر ایک ادا چوکا چکا بھی مارنا ہے اچھا اس نے شوٹ بال کرائیا ہے اس کے دو ایسی آئٹ ساکری اوپر سے نکل رہی ہے بڑھی چھوٹی آئٹ کا پاکستانی آیا کڑا لمحی آئٹ دا ایک شاہن شاہ فریدینو چھٹ گیا ہے یہ تو کافی اوپر گئی ہے چلو ایک وارنگ میل گیا ہے ایک آگر کی ایک ہوگی ہے یہ گکٹل کو نکال گی انہوں نے ٹائم لیٹسین لے لیا اس کا مطلب ہے جتنا کنسسٹنٹ رن ایلن کو ملا ہے یہ کسی کو بھی مل جاتا تھا اس نے بھی پھینٹ پونڈ کے راکھ دینا تھا فول ٹاس پہ بھی دو ہی لیتے ہیں یہ وہ اگلے فول ٹاس اٹھا کے گراؤن کے باہر پھینکتے ہیں اور یہ فول ٹاس پہ دو وہ بھی پاور پلے میں پاور پلے میں پچاس کے نسدیک لگ ہی گئے ہم لگ تو یہ ہی رہا تھا پینتیس چالیس ہی ہوں گے دو سو پچیس چیز کرنا ہے تو پینتیس چالیس کیسے ہوں گے بھائی جان وہ دو سو پچیس بابر رزوان نے چیز کرنا ہے مار کھائے بالر بیٹنگ کرے رزوان اور بابر اور اس کے بعد گالیاں بھی کھائے بابر اور رزوان چلے دکھی آگی یہ پھر بلہ چھوٹ گیا اس کا بغیر بلے کے بھاگیا ہے اور پھر ڈائیو مارکے ایسے گلاو اندر کرتا ہے ۔ پانچشارہ پانچ اوامر اکاون رن ایک مکیٹ ۔ چھوٹ گیا ای لو پچاس رن نے پجیس ۔ رہنی چھوٹ لے اب دیوان رہنی ایک کٹ گئے گا ۔ تو ہاتھ کون لگا رہا ہے مطبع کہتا ہے چڑھنے ہو چڑھنے شرپریش کرتا ہوں یہاں سے ہاتھ لگا رہا ہے یہاں سے کیا ہے اتنی مطبع رگڑ بھی کھائی ہے تو ایک رن بھی شورٹ لیے وہ دیکھے آپ نے وہ اس نے کیا کیا جانبوچ کے وہ بیگ بیچ لیگ میں وہ کیا نام ہے ٹیم ڈیویڈ کیا وہ جانبوچ کے ابھی تین چار بلے پیچھے ہی وہ بلہ لگا کے دوسرے رن کے لیے بھاگا کے میں دوسری طرف پہنچ جانگ اپنی طرف سے ہی وانٹی ٹو بی ٹو کم باک ٹو گین دس ٹرائک اگین تو امپائر نے کہا کہ تُو جانبوچ کے رنڈ تک نہیں گیا پیچھے سے تُو بھاگایا واپس تو اس لیے تمہاری ٹیم کو پانچ رنڈ کی پنلٹی پڑھا ہے یہ بڑا اچھا رنڈ کی ہے پڑھا ایک ہم بیر ہے چلے اب اس نے خصے میں پھر دکھی لے لیا تو تو باون رنڈ کیا پاور پلے تھا بھی اُلٹا یہ کہ اپنی ٹیم کو فائدہ پہنچانے رنڈ بھی کاؤنڈ نہیں ہوا پانچ رنڈ کی پنلٹی بھی لگی چھے بڑ باون مرمانی سے جو ٹھائیس رنڈ کا اگر آیا ورنہ وہ بھی اسی ترہی تھے آپ نے باون کیا انہوں نے سڑھ سڑھ کیا تھا لیکن اس میں ٹھائیس رنڈ کا ہاریس رنڈ سال بار اگر یہ ہی تھا ٹھائیس تیس تھا ان کا چار اگروں میں بس وہ ہی کہا رہو نا وہ شروع میں تو وہ بھی پکڑے گئے بھائی جان بابر کو آپ نے صرف پچاس آٹھ ان فورٹی سیٹی بال کرنے کے لیے رکھا ہے ہار تو پاکستان ہے لیکن اٹلیسٹ لیس بیٹی والی ہار ہوگی نہیں تو آپ کی بات سمجھے نہیں پہلے تو یہ بتائیں آپ اپنے چاہیے ایٹی وار پالوں میں وان انڈڈ این کو سیونٹی آر رن میں چاہیے ایک گڑا لم لیٹ ہو گیا میری زمان ہے بابر ہے یہ تو بابر لیٹ اس کو کیا ہو گیا اس کو ہرمسٹرن کھیج گیا بھائی بابر کی چاہلو اس نے کہا پتر میرے لانگے ہو تو اسی میشہ ڈرامے کر دے تو آج میں کر رہاں گا آلو میں سکور بھی ایک سو چیٹ دی امرینل کیتا آیا بے جو اور ویلیم سے نہ لی ترہا اب بے جو پھر کسی اور کو تمہاری آسی کیتا آسی گلاز بھی لگا کے گیا دا بالکل لائن کے اوپر سوڈی سوڈی کو بھی تھوڑا سا سوڈا چھڑک دو اس پہ یاد سوڈی is an experienced baller he has 129 wickets by the way in T20 internationals ڈھیک ہوا بابر کے نہیں فیلال تو کوئی فیزیو کو لگا ہوا اپنا علاج کرنے میں تو اندر میک دیکھ رہا تھا ابھی ادھر حسن اٹھ گیا ہوگا اس کو کہتا ہوں یہاں لگا کے دے بھائی آجا یہ فیلڈنگ کرتا ہے وقت کچھ ہوا ہے اسے بھائی وہ دکھا رہے ہیں اے اوڑو ہے بھائی جن نو دس بالا گھٹنے تو بات نہیں کوئی کئی مسئل ہے نا ذرا پہلے انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ٹارگٹ دو سو پچیس کا ہے تو جیسے جیسے تھوڑا پتہ چلتا ہے تو پھر وہ مسئل میں تھوڑا سا درد ہونے لگتا ہے درد تو کوئی اور ہوتا ہے بہرحال آپ کہتے ہیں تو مسئلی مان لیتے ہیں تو سمیر صاحب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ صرف پچاس ساٹھ رنس کے لیے رکھا ہوا ہے تو کوئی اور آپ بتائیں نا کوئی اور ڈال لیتے ہیں جو ہمیں پچاس چالیس گندوں پہ کوئی کر دے کوئی نویس ہو بابر ہے تو کچھ حزت بچ رہی ہے ورنہ محسن محمد رفی روحن نکام صاحب جی روحن نکام صاحب یہ بتائیں نا دوستوں کو ان کو سمجھ نہیں ہے پین کلر کھایا ہے کہ جی بابر آزم اب دوبارہ بیٹنگ کے لیے تیار ہونا تو یہ دوستوں کو بتائیں نا ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو تھوڑی سی کلوز چلے جاتے ہیں سمجھا دوستوں کو دوست بھی مزے لیتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے ایک ہی بندہ انہوں میں نہیں چھٹ دے سمجھتے نہیں آرہا پڑے پڑے یہ بابر رضوان کس بات کا انتظار کر رہے ہیں پٹائی مست کیری آن فخر ہے نیچے کاش حسیب کو موقع دے دیتے ہاں فیفت کیپٹن ہے جو بندہ نیوزی لینڈ میں ہکے پی رہا ہے چل میں پی رہا ہے چل مار رہا اور ٹیم کا اپو جان بنا رہا ہے اس کو نہیں پتا ہے کیا کرے پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ جس کو پینٹ نہیں پینٹ نہیں آتی وہ آنکھیں جناب پروفیسر بن جاتا ہے ٹیم کے ساتھ چلو بابر صاحب تو کھیل رہے ہیں آو پینکلر لیا سنو اگر نہیں صحیح ہے تو باہر چلا جا یار پھر آج ہی بیٹنگ کرنے کیوں اپنی بیشتی کروائے گا کھا مگا لوگوں نے پھر تجھے ٹارگٹ کرنا ہی اندر سینی صاحب میچ دیکھو بند کر کے لائی باجن آؤٹ یا اتنی ہم سپرسٹیشیس نہیں ہیں کہ ہم لائی اچھ لائیب دیکھیں گے تو آؤٹ ہو جائے گا آؤٹ ہو جائے گا تو پھر ہو جائے مجھے سانڈے جہاں تو نہیں آؤٹ آئے گا نہیں اندر سینی صاحب جی تُسی گرنٹی دو کچھ کیسی مطلب لائیب ختم کر دینے اگلی ویڈیو بھی موسیل بھائی بابر کا مارو یا جاؤ آؤٹ ہو کے اسی طرح کھیلو کوئی ٹینٹ تو نظر آئے دو سو کے سٹائی گر سیکھ چاہیے رنس اب تو دو سو سے بھی کام اوپر نکل گیا بھائی آؤ ہی نا اکاسی بالوں میں وان سکسٹی سیون اسی بالوں میں وان سکسٹی سیون اے بھی بابر ہے مارو یا گوگلی سمجھ نہیں آئی بابر کو خراجہ پر درسی او تیرا دیش بلائے رے مارو یا اچھا شاور تھا چھکے والا اتنا پیچھے اس نے تھپا مارا تھا یا بابر سے لگی نہیں بابر اور چھکا نہیں تھپا پیچھے تھا مادم پکا سا بنا کے مارنی چاہیے تارڈرن ساتھ اوار پائی جانے کی کارے نے اٹھتر بالوں میں ایک سپے انٹرن کون کرے گا مارو یا ریزوان کو نہیں اب کرنا اب ریزوان کو اٹھا کے بابر کو سیم کے ساتھ سیم یہ کر دے گا سیم وہ کر دے گا ابھی تک تو سیم ہم نے ستائیس رن آؤٹ والے کیا باگی تو مازرت ہی ہے نہیں تو وشنو صاحب جب سوا دو سو بوڑ پہ لگا ہوگا تو آپ جس مرضی سے اوپننگ کرا لیں بالنگ کا مسئلہ ہے نا زیادہ تو جو بندہ موسم بھائی کو محمد رفی بول رہا ہے اس کو کتنی سمجھ ہے سوچو آج محمد رفی کی روح تڑپ رہی ہوگی موسم بھائی آپ پریز گانا مت بھائی بات یہ ہے کہ تانسین صاحب مجھ سے ہی سبق لیا کرتے تھے پھر بارش ہوا کرتی تھی تو میرا ہمارے بارش نہیں ہو رہی میں نے بھی تانسین بن کے بارش کے راگ چھوڑ نہیں ہے میں نے کوئی ایسا راگ لگانا ہے کہ بارش خود ہی خود آجائے کہ بھائی بارش لیا جان چھوڑ راگ بہر بھی تراغ پتہ نہیں کیڑا کیڑا تو میں کوئی نیو راگ جات کرنا ہے کہ تھم تھم بارش برسے ریو لے ریا بھائی یہ کیپٹن سیٹنر بنایا کیپٹن سیٹنر ہی ہے اس میں نہیں تو سعودی میں سمجھتا تھا ان کا کیپٹن ہے نہیں وہ تو ٹیسٹ میں ہے نا میں کہا یہ خود ہی لے رہا ہے بھائی سب ریو یہ کیپٹن کے ہوتے ہوئے بھی اتنی گستاخیاں یہ پھر ابھی آج وہ دکھائے گا شاید لگیا بھائی گلس پہ لگیا بھائی آوڈا ابھی پتہ چل جائے گا آن جی آہوڈا جی آؤڈا جی آؤڈا جوان صاحب پہ گیند کھا لی ہے چیسی اسٹیلیا ابھی پھر کوئی ایسا کلا ہی دکھائے گا اس کو سویپوں کا شوق بہتا ہے سیپ کا ہے تو کوئی مارے تو صحیح نا پرلے پہ ایک آسے مارا تو تو کم سے کم آپنا وہ گلاف تو سائیڈ پہ کر رہا ہے ایک آسے مارا دوسرا آگے رکھا ہوا ایسے کی آئے تو سیدھا ادھری سائیڈ پہ کر کے مارے کہ گلاس تو سائیڈ پہ ہو یا بھائی تیری تیر بھائی نہیں ایک آسے مارا رہا ہے نا شاہٹ آؤٹ ہے آؤٹ ہے آؤٹ ہے میں بتا دیا تجھے آؤٹ ہے ہاں یہ کیا کہہ رہا ہے بھلے کو نہیں لگا یہ بے وکوف امپائر ہے یا اتنا بڑا لگا ہے اتنا بڑا اس کے گلوز کو لگا ہے یہ کون ہے تھرڈ امپائر یا یا میں ہی غلط دیکھنا ہوں یا یا میرا چشمہ کدھر یہ ہے وہ اس نکومیٹر میں بھی مطلب وہ چل رہا ہے وہ اس میں لگا بھی آئی آئی آواز بھی آئی ہے مطلب ایک دم سے ایسے لہریں اوپر گئی ہیں نہیں میسنگ سٹمپ تو نظر آ گیا مجھے لیکن اس کے گلوز پہ لگا ہے گیند اوپر گئی ہے کیپر نے کیا ہے بیٹ اس آدھ میں تھا جی ساتھ میں گلوز کے اگر اگر بیٹ اس آدھ میں نہیں ہے نا تو پھر وہ تو بچ foreign اچھا جب کating ہے وہ غ star گلوز ان دیکھو پھر شemu ان اور اس ایک possibly در دیکھو procrast جس گلز پہ لگی ہے وہ بلے کے ساتھ کنیکٹت نہیں تھا وہ دوسری طرح تو دارس بائی بچے تو ہوگی سیٹنر سیٹنر is a very clever بولا سیٹنر ہاں جی آپ آؤٹ ہو گیا بس آپ آؤٹ کرانا چاہتا تھا لے لیں سیٹنر ہارڈی I see this guy like being targeted کارڈ سیفرڈ بول سیٹنر چوپیس آؤپ سیٹ پہ آؤپ سیٹ پہ آؤپ سیٹ پہ بھائی تجھے پتہ ہی نہیں تنے کرنا گیا بیس گندوں پہ چوپیس بہت کمال کر کے گیا میں جو شکر کریں جار گیا رزوان کو نکالا سرفراز کو لاؤ اتنی بالا میں تو وہ بھی تنے رن گرتا سرفراز کو لاؤ آپ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا جو ہے کہانی بچی یہ دیکھو ملتے ہیں آپ سے پھر آرد اینڈ آف دا ہول ایپیسوڈ بائی بائی لائکنز